موسیقی 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 کیا یا ان کو ہم اس چیز پر لانے میں کامیاب ہو گئے کہ ڈی اے پی کی قیمت پندرہ چودہ ہزار روپے سے کم کر کے ساڑھے گیارہ ہزار روپے کر دی جائے یعنی کہ ڈھائی ہزار روپے کا کسانوں کو اس پر ریلیف دی دوسری اہم بات کہ ساتین لاکھ کے قریب اس وقت پاکستان میں ٹیوب ویل ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں اور یہ بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلز کو سولر پر کنورٹ کرنے کا ایک منصوبہ پنایا ہے جس کے تحت جو اونر ہیں ان ٹیوب ویلز کے کسان ہیں زمیدار ہیں ان کو انٹرسٹ فری لون بھی لون دیے جائیں گے اور اس میں حکومت پاکستان ان کی بھرپور معاملت کرے گی اور جو وہ اس وقت بھاری بھر کم بجلی کے بل دے رہے ہیں وہ اس کے بجائے کس دے دیا کریں گے تاکہ ان کو بجلی کا جو بل دینا پڑتا ہے ٹیوب ویلز کی مد میں وہ نہ دینا پڑے اور تیرہ روپے فکس کر دیا گیا ہے یونٹ پرائز بجلی کی کسانوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی کرزت آج دیے جائیں گے کسانوں کے لیے بے شمار چیزیں ہیں اس میں تو اور خاص طور پر جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کو بارہ لاکھ بیجیوں گندم کے بیچ کے تھیلے مفت فرام کیے جائیں گے جس کی کسٹ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر برداشت کریں گی ایک بڑا مربوط یہ پیکج ہے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی گئی یہ آج وزیراعظم سے سوال کیے گئے لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ آج کا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف ہم کسان پیکج رکھیں گے وزیراعظم نے کیا کہا ہے کہ آپ کو مختصر کلپ ان کا سنواتے ہیں ڈی اے پی یہ جو بنتی ہے اس کے لیے حکومت سستی گیس مہیا کرتی ہے آپ کے علم میں ہے نہیں یہ بات سستی گیس دی جاتی ہے اور وہ خات بناتے ہیں تو حکومت اگر وہ گیس بازار میں یا دوسری جگہ بیچن چاہے تو اس کو مہنگے داموں آرام سے بچا جا سکتا ہے یعنی ہم امپورٹ یا ملک کے اندر جو گیس آویلبل ہے وہ بینگی ہے اور ان کو آگے ہم سستی دیتے ہیں ان فرٹلائزر پلانٹس کو اور پھر آگے جو خات وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں بے پناہ سستی تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوٹسٹ نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے ہم نے ان سے ٹف نگوشیشن کی لہٰذا ان سے نگوشیشن کرنے کے بعد پچیس سو روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے ہم نے چونکہ ہم میسیف سولویزشن طرف جا رہے ہیں دس ہزار میگا ووٹ وہ ایک منصوبہ ہے جس میں اپنا ظاہر ہے کہ رات 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 ہو نہیں ہوگا لیکن اس کی طرف پیش قدیمی ہم نے کر دی اسی طریقے سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس کے طرف ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مہنگی بجری جو کسان کو دینی پڑتی ہے اس سے ہم ان کی جان چھوڑوائیں اور یہ ہمارا ٹاپ پریارٹی ہوگی انشاءاللہ ہے یہ تین لاکھ ٹیوبولوں کو ہم کرزے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں انٹرس فری یعنی حکومت پاکستان ان کی جو سروس چارجنز ہیں ان کے ان کو جو کرزے ملیں گے اور کرزے دلوانے میں بھی حکومت پاکستان ان کی پوری طرح ان کا ہاتھ ان کے ساتھ بٹھائے گی یا ہاتھ پکڑے گی ان کا تین لاکھ ٹیوبول جو جو ہیں ان کو ہم سولر پر لے جانے کے لیے سولر پر تاکہ ان کی بجلی کی قیمت بہت کم ہو جائے گی ان کو کرزے دلوائے جائیں گے اور ان کے کرزوں کے اوپر سب سڑی حکومت پاکستان ان کو دے گی ان ٹیوبول کے جو کسان جو ہیں ان کے مالکان کو جی ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم شہباز شریف اپنے وزراء کے ساتھ اپنے تحادیوں کے ساتھ ایک ٹریس کونفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کسان پیکج کی انانسمنٹ کی گفتگو کرتے ہیں اس پہ اور ملک اس وقت سیاسی حالات پہ ملک شکیل عوان صاحب پاکستان مسلم لیگ کے رہنمہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں بہت شکریہ شکیل عوان صاحب آپ کا خونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنمہ ہے آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمین ہیں پاکستان نگری کلچین ریسرچ کاؤنسل کے سر آپ کا بھی بہت شکریہ زائد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ عوامی نیشنل پارٹی کے نینمائے زائد خان صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ آپ حضرات کی اجازت ہے کہ زائد خان صاحب سے دور بیٹھن سے شروع کروں میں زائد صاحب گزارش یہ ہے کہ بہت زبردست پیکج ہے اور ایک اچھی حکمت عملی ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے جہاں تک ممکن ہے آپ دے سکیں لیکن اس کے ساتھ ایک پیرلل جو حکومت کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے لانگ مارچ کہہ لیں آپ جو بھی اس کو نام دے لیں وہ بالکل آن امپریس ہے اس ساری سارے معاملات سے وہ کہتا ہے کہ حکومت جو بھی کچھ کرے ہم اپنے معاملات ایسی چلاتے رہیں گے اور اپنا مشن کمپلیٹ کریں گے یہ ان کا کہنا ہے میں چاہوں گا کہ اس کا کوئی کمپیرزن آپ کیسے کریں گے ایک طرف انانسمنٹس وزیراعظم کی دوسری جانب ناغ مارچ دیکھیں جی وزیراعظم کے انانسمنٹ تو اچھی بات ہے کسان کے لیے لیکن اس کو پالو آپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بیروکریسی بابو ٹائپ کی وہ کسان تک اس طرح اس کا پیدہ نہیں پہنچ سکتا ہے اور بیچ بیچ میں اس میں ایجنٹس اور کیا لوگ آتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ عبیشہ کے لیے اس میں بہت سارا غربن ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ جس طرح حکومت نے اعلان کیا اسی طرح اس کو ابھی پالو بھی کرے گا اور وہ اس کا پیدہ کسان کو پہنچے گا اور جب کسان کو پیدہ پہنچے گا تو زہرے کے پاکستان کو پہنچے گا جہاں تک آپ نے لانگ مارچ کی بات کی بدکسمت کے اندر کہ لانگ مارچ دیکھیں کتنے بھی لانگ مارچ ہوئے اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو ہر جمہوری حکومت میں یہ حق ہوتا ہے لیکن پرو امن جدو جہد ہوتے ہیں اور یہ کہ ہم آ کے بیٹھیں گے اور تختر اٹھائیں گے تو میرے خیال میں یہ جتوں والا کام اگر چلے گا تو پھر تو اس ملک میں تو کوئی بھی حکومت نہیں چل سکے گا آج اگر یہ جتہ نکال کے لے کے آتے ہیں اور جتہ اس نے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا دیکھیں جی کہ آپ کی معیشت پر بہت بڑا برا اثر پڑ رہا ہے دیکھیں جس دن ڈالر نیچے آ رہا تھا جس دن سے یہ اعلان ہوا لانگ مارچ کا اس دن سے ڈالر پیرو پر جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بوجھ عوام پر پڑتا ہے اس کے عوام پہ ہوتا ہے معیشی نقصان ہوتا ہے اور پھر دنیا میں بھی ہمارے طرف جو توجہ ہوتی ہیں وہ پھر اس لئے حکومت کو زیادہ حمیت نہیں دیتے ہیں پتہ نہیں یہ حکومت چلتی ہوئے کہ نہیں چلتی ہے تو میرے خیال میں یہ اس وقت جو عمران خان کچھ کر رہا ہے اور پھر اداروں پر جس طریقے سے اٹیکس کر رہے یہ تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیوں لادلا ہے اور کیوں جو پورٹس اس کو ابھی اس وقت جو زیادہ سپورٹ کر رہے وہ ہمارے ہائی پورٹ اسلام آباد اور سپریم کورٹ آ آ آ آ پاکستان یہ ابھی ان کو چاہیے کہ جب ایک چیز آ غلط ہے تو غلط کو غلط تو کہہ دے زائد خان صاحب یہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تشریف رکھتے ہیں میں آپ کا کیونکہ آپ بھی حصہ ہیں دیکھا جائے تو ایک طرح سے ابھی عمران خان صاحب نے ایک پیغام جاری کیا اپنا سوشل میڈیا پہ کیونکہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا اور اس کا آخری جملہ اس پیغام کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں only question is will it be a soft one through the ballot box or a destructive one through bloodshed یعنی وہ خود ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ election کے ذریعے یا خون ریزی کے ذریعے اب اگر وہ اس طرح کے پیغامات پہنچا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنوں تاک تو اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا کہ یہاں اس میں تباہی یا بربادی ہی ہے صرف دیکھیں جی ایک تو فارغ کی وزیر ان کا ظلپوں والا گنڈا پھور صاحب وہ تو ایک کریمنل بندہ اس نے تو اپنے جو اپننٹیں بیچارے جو ان کے ساتھ حکومت میں بھی بیٹے آج تک ہی فیار نہیں ہوا اس کے دو بھائیوں کو اس نے مار دیا تو اور دوسرا جو دوسرا ہمارے صبح کا جو وزیر ہے وہ کہتے جی ہم اس لئے بندوق کے لیسنس لے کے جاتے ہیں آج تک میں نے کبھی بھی یہ نہ سنا ہے اس ملک کے اندر بہت تاریخیں چلیے بہت سلاؤں کے بھی چلے لیکن کس نے انہیں کام بندوق لے کے جاتے ہیں جب پولیس بندوق چلائے گا تو پولی ماریں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان اس ملک کو کسی اور طرف لے کے گئے ہیں منہ بربادی کی طرف لے کے گئے ہیں اور برباد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جس طرح ہے کہ وہ اداروں پر اٹیکس کرتے ہیں تو شاید اسے پہلے ہم لوگ تو آزلی غددار ہے لیکن اس ملک کے اندر کوئی بھی کوئی اور بندہ بات کرتے ہیں جنگلوں کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کے خلاف کیس ہوتے ہیں لیکن بدقسمت ہی ہمارے عدالتیں اس کو پروٹیکٹ دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے انسان جو انصاف ہے وہ چاہیے اگر انصاف ایسے طاقتور کے لیے آور ہو کمزورک کے لیے آور ہو تو پھر وہ ملک معاشرہ چل نہیں سکتا بالکل صحیح شاکیل عوان صاحب پہلے تو یہ کہ آپ نے یہ بڑا زبدہ آپ سے مراد حکومت نے انانس کیا ایک پیکج حکومت کے پاس لیکن جو وقت ہے وہ اگر الیکشن وقت پہ بھی تقریباً سال کا بنتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز نہیں وار فروٹنگ پہ یہ آپ کامیاب ہو جائیں گے ان کو امپلیمنٹ کرنے میں بسم اللہ الرحمن پہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ایک مضبط سپ لینے کی ضرورت تھی اس وقت پہ ضروری تھا کیونکہ سالے تین چار سال یمنان خان کا جو دور رہا جس طرح اس نے ہر محاذ پر پسپائی اختیار کی اور جس طرح ملک کی ہر شعبے میں بربادی کی کیونکہ نالی لوگوں کی ایک ٹیم تھی اس کے پاس کر تو کچھ سکا نہیں سواہے اس کے دوسرے کو چور چور کہنے والا آج وہ نہ صرف خود دیکھیں کہ جس جلسے میں جا رہا گھڑی چور گھڑی چور کے نارے لگتے ہیں لیکن اس کے ساتھ گزارش یہ ہے یہ ایک سٹیپ لینے کی ضرورت تھی اور وہ سٹیپ جس شخص نے لیا بھلے کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہیں اور ہم ساری ملک کی جو منجی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پی ڈی ایم کا ایسے ہیں لیکن جس جو پریمیسٹر کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک عزاز ملا جس سامزیر خارجہ کا پیس پاڑی کو عزاز ملا تو پریمسٹر جس پریمسٹر کے زبان سے یہ اناؤنس ہویا ایک پیکج اس کی تاریخ کی پاکستان کی کم 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 گواہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے پھر اس کا پیرا دیسا ہے اور رہے کہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ہمارے پر بہت کم ٹائم ہے ایک سال کا وقت چاہتے کری میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جو بنیاد ہم رکھ رہے ہیں باوجود سے کہ اس بات کی اللہ کے قرآن سے پوری امید ہے کہ جس سلام پری ڈی ایم نے اس ملک کو ایک ڈوبتی کشتی کو ہم نے دوبارہ ابھی زائد خان صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ سیاستدان بڑے اچھے اور انقلابی فیصلے تو کر سکتے ہیں لیکن جب ان کو ان پر عمل درامت کا وقت آتا ہے تو آپ مرہون منت ہوتے ہیں ان رائٹلی سو بیورو کریسی پہ انہوں نے سارے کام چلانے ہیں آپ کی نگرانی میں تو وہ کام نہیں کرتے پھر وہ جو انڈ یوزر یا جو بینیفیشری ہے کسان یعنی اس تک وہ فائدے ماضی میں نہیں پہنچیں تو آپ کیسے پہنچیں گے نہیں دیکھیں ہمارے سٹریک ریکارڈ میں جاتا ہے نا کہ جب موٹر میں بنی تو وہ خواب نظر آتا تھا اس وقت میاں نواز شیف نے کہے لی ان کا وین تھا پھر موٹر میں بنا کے دکھائی اور بغیر پیسے کے بنا ہمارے پر تو کچھ بھی نہیں تھا ہم نے لون پیس آر سسٹم کیا اور اس کے بعد جب میٹو بنی اورنج لین بنی یہ جو کچھ ہم کام کرتے ہیں اور اب سب سے والی مثال سی پیک کی ہے کہ سی پیک کا جو اتنا بڑا قدم قائد میاں نواز شیف اور پیس پارٹی نے مرکہ اٹھایا ایک آر ایلی ایک چل رہا تھا اس کو عملی جامعہ بنائے آئیٹمی کوڈ بنتے ہوئے ہم دونوں اس میں شامل تھے اے این پی شامل تھی تو میں گزارش صاحب سے کر رہا ہوں کہ اس میں تو دیکھنا میں یہ یہ کہنے کی بات ہے نا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں اگر کوام پبلک سوال کرے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح عمران خان نے چار سال تک نعرے لگایا تو کیا کک بھی نہیں تو اگر اس اس پہ جائیں تو پھر بندہ یہی سوچتے ہیں یہ خالی باتیں ہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں باتوں لاکام نہیں ہیں میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں جنہ حکومت بنی تو چار چھے دس دن بعد اسلامباد اے لیے یہاں سے میٹرو بس ٹیل پڑی تو لوگوں کے لیے احیرت صدای بات تھی یا کیسے ہو گیا اگر یہ اتنا اور وہ پی ٹی نے کہا ہم نے تو آ رہی نہیں تیاری ہماری بھی تیاری اگر ہوتی چھے جہاں پہ چھوٹی چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے وہیں سے آگے سٹارٹ دی اور درس دن میں چلا کے دکھا دی میرے ایلدہ نے چاہت لیکن میری یہ یہاں بات میں قمل نہیں ہوتی انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں دیکھیں اس ٹیپ لینے کی یہ ضرور تھی کہ جس رہا سی پیک تھا نا لوگ جب دو دار سلو میں قائد میاں نواشی پرہم سٹر صاحب نے جب خدا حفظ کان آئی ایم ایف کو اور ہم نے وہ اس کا پروغام جو تھا مکمل کرنے کے بعد تو سی پیک ہمارے پاس ایک ویڈ وہ تھا ایک خواب تھا جس کی تعبیر ملی کہ جس سے ہم نے اس قوم کو پاؤں پر کھڑا کر رہا تھا اور آدھا کے لیے لوننگ بند کر رہی تھی اور اب میں قوم کیا کے سوال چھوڑ رہا ہوں کہ قوم کو یا یاد ہونا چاہیے کہ جب سی پیک کی ابتدا کی باری آئی تو یہاں سے چینہ کے صدر کو بگایا عمران خان میں اس درنے کے لیے اور آج جب دوبارہ سی پیک پھر زورت شورت شروع ہونا گیا تو پھر دوبارہ ان کو ایک درنہ نیا یاد آگیا انشاءاللہ یہ جو آج شبریہ سنیا آپ کے سب سے بڑے چینل پر انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سال میں لوگوں کی سوچ بھی بدلے گی اور لوگوں کو پاکستان دوبارہ پھل دابودہ نظر آئے گا انشاءاللہ بلکل ٹھیک چٹان صاحب یہ جو پیکج ہے یہ یقینا سارے تحادیوں کی مشاورت سے کابینہ نے ملکس پر کام کیا ہے وزیراعظم صاحب نے بھی اس پر جو ہے بتایا اور سب کو کریڈٹ دی اچھی بات کے اوپر سے نیچے جتنے لوگ سارے اس میں شامل تھے اس کی مشاورت میں یا اس میں پوانٹ اس کے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے جو دہی علاقہ جات اس میں اس کی پاپولر جماعت رہی ہے پنجاب میں بھی سندھ میں بھی خاص طور پہ پھر یہ کسانوں کی جو حالت ہے اس وقت اس میں ذمہ دار تو سیاست دانوں ہی کو سمجھنا چاہیے یا حکومت کو جو مطلب کام کر سکتے تھے اور نہیں کیے چاہے اس میں آپ خان صاحب کے ساڑھے تین چار ساڑھ لے جئے یا اس سے پہلے جو حکومتیں آئیں ان کو شامل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کہ جی یہ جرم ہے یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہم قومی مجرے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزارات میں جو ہماری حکومت بنی تو لوگ آٹھوں کیلئے قطاروں میں کڑے ہوتے تھی چینی کیلئے قطار میں کڑے ہوتے تھی ہم نے ایک سال میں بھی نہیں چھ مہینے میں کیونکہ میں خود کشتکار ہوں مجھے پتا ہے زمینداری کا کشتکاری کا عیسی صاحب کتاب سالوں کا نہیں ہے یہ چھ مہینے کا ہے آپ ایک پسل کشت کرتے ہیں چھ مہینے بعد اس کو کارتے ہیں چھ مہینے اب دوسرا پسل جو ہے اس کو آپ کٹ کرتے ہیں سائیکل چھ مہینے کا ہوتا ہے ہم نے بیلارس ٹیکٹر دی لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بیلارس ٹیکٹر دی قاط کو سستہ کیا عدویات کو سستے کی اور زمینداروں کو ہم نے ریلیپ دیا اور ہمارا وہ چینی کا بہران ختم ہوا ہمارے آٹے کا بہران ختم ہوا ہم جو ایک ٹائم پہ گندم ہم باہر سے منگواتے تھے بلکہ ہم نے جو قرضی دیتے افسولہ کے پیسی دیتے امریکہ کہہ رہے تھے اس کے بدلے ہم سے گندم لے لو ہمارے حالات یہ تھے وہ بہران ختم ہوا یہ جو ہم جرم کرتے ہیں اس کے ہم ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں ایک تو ہم اپنے پیسے لے کے اس کا پائدہ اپنی زمیندار کے بجائے ہم باہر کی زمیندار کو اگر ہم یوکرین سے گندم منگواتے ہیں اگر ہم وہاں سے تین ہزار پہ پیمن گندم منگواتے ہیں تو وہ تین ہزار اگر ہم یہاں پہ اپنی زمیندار کو پائدہ دے دے ایک تو ہماری لوگوں کے دن بھی بدل جائیں گے زمینداروں کا دوسرا ہمارے یہ بہران بھی ختم ہو جائے گا صرف یہ نہیں کہ ہم باہر کی کسانوں کو پائدہ پہنچاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارے لاکو اور اربو ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے ان چیزوں کو خریدنی چینی خریدنی کے لیے دان خریدنی کے لیے گندم خریدنی کے لیے تو اگر ہم اپنے کسان کو یہ مراد دے دے یہ بینپیٹس ہم اپنے کسان کو پہنچا دی تو نہ صرف یہ کہ جو باہر کے کسان کو پائدہ پہنچنا تھا وہ ہمارے لوگوں کو ملے گا ان کے زندگی میں تبدیلی آئے گی دوسرا یہ کہ ہم نے ملک کا سرمایہ بچایا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا میں اس میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ صرف کسان کیلئے نہیں یہاں پہ دیکھیں ہم باہر سے پیول مانگواتے ہیں ہم باہر سے گیس مانگواتے ہیں ان سے ہم بیجلی بناتے ہیں تو اگر اس کے بجائے ہم سولر یا تو یہاں پہ اگر کوئی سولر پلانٹ لگانا چاہے ان کے جو چیزیں بنتے ہیں ہم اپنے اس بزنسمن کو بینپیٹ دے دی یا جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں ان کے ٹیکس کو ہم ضیروع کر دی تو نہ صرف کسان بلکہ ہر گرمے سولر پلانٹ لگ جائے گا دن کو تو ایسی بھی ان کے بیٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے دن کو چاہے آپ کے پنکے ہے آپ کی ایسی ہے آپ کے لائٹ ہے آپ کا سولر ہے آپ کا پمپ ہے واٹر پمپ ہے وہ سارے اس پر کنورٹ ہو جائیں گے تو ہمیں جو بجلی ملے گا جو بچت بجلی کا آئے گا وہ ہم نے پریکٹری کو دے دیں گے آپ کیا یہ بڑا انڈرسٹری کو دے دیں گے بڑا بڑا چھاپ کا مشترہ ہے اور یہ یقیناً تو ہمیں بجلی کا اس میں بھی ہمیں ڈبل پائدہ ہوگا نہ صرف یہ کہ ہمیں جو بجلی کا لوٹ شیڈنگ ہے یہ ختم ہو جائے گا کم ہو جائے گا دوسرا پائدہ یہ ہے کہ ہم ہر سال گیس کیلئے اور پیول کیلئے جو بجلی کیلئے خصوصی طور پر ہم منگواتے ہیں جو اس ملک سے لاکو اور اربو ڈالر باہر نکلتے ہیں وہ بھی اپنی ملک میں رہ جائے ہیں تو آپ نے کہا آپ خود بھی کاشتکار ہیں اور جب کاشتکاری آپ کرتے ہیں تو یہ سارے معاملات ان سب مسائل سے آپ کا واسطہ پڑھتا ہوگا جو آج اس پریس کونفرنس میں وزیراعظم نے انانس کیے تو یہ جو ریلیف دیا گیا ہے آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں یہ بہتر ہے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا کم ہو سکتا تھا آپ کو کیسا یہ پیکیج اور آل کیسا لگا دیکھیں جیس لاحت تسلسل کا نام ہے اس میں تو جتنا بہتری لائیں گے وہ کم ہوگا لیکن جو دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے اگر کسی کو یہ خطشہ ہے کہ یہ ٹائم یہ تو ابھی گندم کاشت ہو رہے ہیں نا اگر کسانوں کو بونی کے لیے اس کو بیج دیا جائے گا تو ابھی دیا جائے گا ابھی اگر کھات کو سستہ ہونا ہے تو وہ دس سال بعد تو سستہ نہیں ہونا ہے وہ تو ابھی سستہ ہونا ہے اس طرح دویات ہے اس طرح ٹریکٹر ہے یہ پیکیج میں وہ پورا سب کچھ ہے ٹریکٹر کا بھی ہے بیجلی کا بھی ہے پیول کا بھی ہے ہر چیز کا ہے ٹھیک تو یہ اگر ملنا ہے تو وہ ابھی جو ہم پسل بھوتے ہیں جو چہ مہینے بعد آئے گا جو چہ مہینے بعد مارکٹ میں آئے گا یہ پیکیج ان لوگوں کے لیے ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کسان تک پہنچے گا بھی اور یہ چہ مہینے بعد جو یعنی ملنا پیکیج کے اثرات ہمیں چھ مہینے میں نظر آتے ہیں مئی میں ہم پسل کاٹتے ہیں مئی سے کراچی سے کٹائی شروع ہو جاتے ہیں جون جولائی تک پھر خیبر پختنخواہ اور پنجاب تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ جون جولائی تک ہم نے جو پیکیج دیا ہے یہ اس ملک کو بہت بڑا پائدہ دے گا کتنے دنوں میں جون جولائی تک جون جولائی تک بلکل ٹھیک ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب آپ کا ادارہ کے لیے کام کرتا ہے ذراعت کی ملک بھر میں اس سے پہلے کہ اس پیکیج پر بات کریں میرے ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جب سلاب آیا تو پاکستان میں سبزیوں کا بھی ایک بہران آ گیا اور حکومت نے اجازت دی کہ ایران سے آپ مانگوائیں اور کابل سے چیزیں آئیں تو وہاں کی جو سبزی آئی وہ کالٹی میں اور سائز میں ادروائز ہمیں بہت بہتر لگی دیکھنے میں وظاہر جو پوری سب مارکٹ میں اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا ہم ریسرچ پہ توجہ نہیں ہم نے دی کہ اگر آپ کمپیریزن کریں ویجیٹیبلز کا یا ییلڈ کا کسی دوسرے ملک کی نہیں ایسی بات نہیں ہے شکریہ آپ کے میلی تو دیکھیں بہت ساری چیزیں انوارمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ٹھیک اور پھر جو جس طرح آہ بھائی نے بھی بات کی کہ جو کسان ہے یہ ایک کی پلیئر ہے ایک کی فیکٹر ہے ایک جو جو کہ جس کو ہم نے جو اس کا بھی ایک بزنس ہے بلکل اور اس نے بھی اپنی اس کی اکنومکس ہے اور اس کو جس طرح سے جس چیز میں جس طرح اس کو میکسیمم بینیفٹ ہوگا تو وہی وہ چیز گرو کرے گا تو اس کے لیے جس طرح آج یہ یہ اتنا بڑا پیکج آیا کسان کے لیے اگر اسی طرح سے کسان کو فسیلیٹیٹ کرے تو وہ میکسیمم جو سیڈ اور جو سبزیاں پھل اور ساری چیزیں وہ اگا سکتا ہے اور جب اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر جس طرح بھائی نے بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں جب ہماری میکسیمم پروڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم وہ کسان کو پیسے نہیں ملتے اگر ہم اب کم پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس کو میکسیمم کسان کو فائدہ ہونا چاہیے پھر ہم باہر سے مگوانا شروع کر رہے تھے جب باہر سے مگوائیں گے تو پھر باہر پیسہ چلا جائے گا ہمارے کسان کو پیسان ہوگا ہماری سبزیاں یا دیگر اناج یا دیگر فصلے جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قولٹی وائز کسی بھی ملک سے اس کو کمپیر کر سکتے ہیں کسی بھی ملک سے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی ہماری جو انوارمنٹل کنڈیشن ہے آپ کیٹو سے لے کے تو گوادر تک چلے جاؤ جو ڈیفرنٹ انوارمنٹل کنڈیشن پاکستان میں ہیں اور اس میں کوئی کنٹرول کنڈیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے نیچرل نیچرل کنڈیشن آپ جی بے آپ اگر گرمیوں میں کوئی بھی فصلیں اگانی ہیں تو آپ گلگد برستان میں سوات میں ویلیز میں جا سکتے ہیں پھر آگے پلین میں آ جائیں پھر آپ کے پاس ڈیزرٹ بھی ہے کوسٹل ایریا بلکل ٹھیک ایک سوال یہ کہ اب یہ ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے ٹرینڈ ہے کہ کسان اپنا جو شعبہ ہے یا کاروبارہ وہ بدل رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں ہماری بچت نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ایک ٹریکٹر چلانا ہے گھنٹے کا کرایا پانچ سے دس ہزار روپے وہ لے کے چلا جائے گا سو اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ اربنائزیشن بھی بہت ساری ہوئی ہے تو جو اپنی زمینے بیج سکتا ہے وہ بیج دیتا ہے اچھے قیمتوں میں تو اس پیکج یا اس طرح کے مزید پیکج آئیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسان کو ہم روک سکتے ہیں کہ اسی شعبے میں رہو اور آپ دیکھیں جو سیڈ سے گرین تک جو ایک تو سیڈ تو سیڈ جو ہم بوتے ہیں اور پھر ہم نے ہارویسٹ کرنا ہے وہ جو کراپ کو اسے لے کر ایک وہ پورا چھے مینے کا جو ٹائم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کسان کو کام کرتا ہے اس میں آپ سیڈ کی ایک پرائس ہے ایک فٹلائزر کی پرائس ہے پھر آپ کے پیسٹی سائیڈ ہیں جو اور باقی دوائیاں جو استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ کے اس کی جو میکنیزیشن ہے کہ جو آپ مشینری استعمال کرتے ہیں اس کو بجائی کے لیے بھی اور پھر آپ نے ہارویسٹنگ کے لیے بھی تو وہ ساری چیزیں جب وہ کلکولیٹ کرتا ہے تو اس میں جب وہ بینیفیٹ دیکھتا ہے تو پھر جو آپ نے بات کی تو وہ پھر وہاں پہ وہ آکے سٹک ہوتا ہے تو جب اگر فارمر کو آپ میکسیمم فسیلیٹیٹ کریں گے جو پانی کی بھی بات ہے ابھی جو گورنمنٹ نے سولریزیشن کا جو وہ ٹیوول کی وہ جو پیکیج یہ ہے اس میں یہ اس میں اس کو بڑا فائدہ ہو اس کو جو فیول اور جو جو ڈیزل اور جو پٹرول اس کو استعمال کرنا ہے تو اس سے اس کی ایک تو وہ سیونگ ہو جائے گی پھر اگر وہی جو اب مشینری کے حوالے سے جو پیکج دیا ہے یا اس میں آپ کو تو وہ اس میں وہاں بھی اس کی سیونگ ہو جائے گی پھر خاد میں جو پچیس سو روپے پربوری کی جو پیکج میں وہ دی ہے سبسیڈی تو وہ بھی اس کی سیونگ ہو جائے گی تو اس طرح سے اگر آپ فارمر کو میکسیمم فسیلیٹیٹ کریں گے تو جب اس کا جو پروفٹیبلیٹی بہتر ہوگی تو پھر وہ فارمر اس طرف آئے گا پھر نہ وہ زمین بیچے گا نہ وہ کسی دوسری طرف جائے گا جائے گا نہ وہ اپنا بزنس چھوڑے گا جب اس کو میکسیمم یہ اس میں فائدہ مل رہا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر وہ اس طرح اس طرح یہ تو ایک پیکج ہے اکھونزادہ چٹان صاحب نے جو بات کی کہ اس پیکج کی اثرات ہمیں چھ مہینے میں جلائی تک نظر آ جائیں گے جی کیونکہ ابھی جو فصل کی بجائی کے بہت رائٹ ٹائم پہ پرائم منیسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے جو پیکج کہ ابھی جو بجائی ہو رہی ہے گندم کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھ مہینے جب تک کٹائی ہونی ہے بہت ساری چیزیں اس میں خاد انوالو ہے اور اس میں باقی جتنی بھی چیزیں بجلی کا خرچ ہے سولاریزیشن ہے جب وہ ساری فسیلیٹیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو میہ میں جب ہارویسٹ کریں گے تو اس وقت وہ آپ کو نظر آئے گا پھر بات یہی ہے کہ جو اوورال جب ہم بات کرتے ہیں کہ چالی سال پہلے مجھے بھی یاد ہے کہ فارٹی ایز بیک کہ ہم کس طرح سے وہ لائنیں لگی ہوتی تھی آٹا چینی اور یہ تو ہم اب اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ساری وہ چیزیں وہ ٹھیک وہ چل رہی ہیں تو اگر مزید ہم اس کو فارمر کو ہم فسیلیٹیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے زائد خان صاحب اب سوال یہ بھی کہ جب وہ وہاں سے لاہور سے نکلے ہیں اور اب آ رہے ہیں اور آگے اسلام آباد ان کا آنے کا ارادہ ہے یا جو انہوں نے اعلان کیا ہے اب ہمیں کچھ تھوڑی سی کنفیوزن یا کنٹریڈکشن نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بیانات میں کچھ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو بالکل کنٹریڈکٹ کرتے ہیں کہ جی ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے آج بھی خان صاحب نے بات کی سو اس سے پہلے جو ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کونفرنس کی سوڑا نے کہا جی آپ ملتے بھی ہیں اور اگلے دن صبح کو آمیں آکے آپ غدار یا ایک طرح طرح کے القابات سے نوازتے ہیں تو جب اتنا وہ الزامات لگا رہے ہیں تو پھر وہ مذاکرات کس سے کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کو آیا تو ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کیونکہ حکومت بھی کہتے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کر رہے اور میرے خال میں امران خود بھی کبھی کہتا ہے کرتے ہیں کبھی کہتا ہے اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے پھر خود اس کے ڈینائی کرتے ہیں امران لیکن ابھی پرویزلائی بیچ میں ہے پڑا ہو پرویزلائی کہہ رہے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے ابھی پرویزلائی کس کی ساتھ مذاکرات ہو رہی ہے کیونکہ وہ تو ایک صبح کا چیم منسٹر ہے کیا حکومت سے کر رہے مذاکرات یا اداروں کی کسی سے کر رہے تو پھر بتا تو دے نا کہ کام ہو رہی ہے میرے خیال میں جو ان کی اپنے ورکر ہیں اس کے حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ایسا کوئی مجھے چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے جو مایوسی ہو جاتی ہے لیڈرشیپ میں بھی اسے کا لیڈرشیپ بیتر لیڈرشیپ میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ اداروں پہ ڈائریکٹ خان امران اٹیک کرتے ہیں اور اس اداروں پہ اٹیک ان کے وجہ سے آپ کو پتے کہ ہمارے ملک کے اندر اور خاص کر پنجاب میں ایک سوال ہے ایک مطلب این پی کی ایک نیشنلسٹک ہسٹری ہے اور آپ بھی آپ کی جماعت یا آپ کی جماعت کے جو روح روان سارے گزرے ہیں وہ بھی ایک بڑا ایک سٹانس رکھتے تھے پروڈ ڈیموکرسی اور اکثر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لفظی گولہ باری بھی جنگ چلتی رہتی تھی اور بڑا آپ نے بھی ایک فائٹ کی ہے فرق کیا ہے این پی پیپلز پارٹی نون لیگ جیسی جماعتوں میں کہ جو ماضی میں جو خود بھی وہ تنقید کرتے تھے آپ لوگ بھی کرتے تھے اور اب جو تنقید ہو رہی ہے کیا فرق ہے اس میں دیکھیں جی فرق کا بھی یہی ہے کہ جب ہم تنقید کر رہے تھے تو ادارے ملویس ہوتے تھے سیاست میں اور وہ مداخلت کر رہے تھے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی اور ستر سال میں جو کچھ ہوا وہ بھی اس لیے ہم اس پہ یہ کرتے تھے تنقید کرتے تھے کہ ادارے ان کے آئین کے اندر ہر ادارے کا اپنا داری اختیار ہے اس کے اندر وہ رہتے ہوئے کام کرے دوسری ادارے کے اندر مداخلت نہ کرے اور خاص کر سیاست میں وہ ملوز نہ ہو کیونکہ اس سے نقصان ہو اور اس سے آج تک یہ نقصان ہوا ہے آج کیوں چینج ہوئے آج یہ ہوا کہ جی وہ ادارے کہہ رہے تھے ہم غیر جانب دار ہیں ہم ابھی مداخلت نہیں کر رہے اور عمران اس کو کہہ رہے کہ نہیں آپ آکے مجھے دوبارہ وزارعظم بنا دے تو اب ہمارے اور اس کے بعد میں یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر جانب دار ہیں وہ غیر جانب دار کو سمجھتے ہیں کہ یہ جانور ہوتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتے ہیں تو تو گالم گلوج کرتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ آگر ووڈ کے بات کرتے کہ اور کے ذریعے آ 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 کے بیٹھ جائے تو ووڈ کا انتظار کرو جو آ کر رہا تو زائد خان صاحب آسان لفظوں میں آسان لفظوں میں کہ آپ اداروں پہ یہ تنقید اس لیے کیا کرتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ آئین کی حدود کے اندر ہے کہ کام کریں خان صاحب اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماورہ آئین کو ہی کام کریں ماورہ آئین نا اور ہمیں سپورٹر کے مجھے جس طرح دوازار اٹھارہ ہمیں لاکھیں بٹایا تھا آپ پھر دوبارہ لے آئے بٹا دے تو یہ یہ بات ہمارے اور اس کے بات میں بہت فرق ہے ہم تو اداروں کو غیر جانب دار کہتے کہ غیر جانب دار رہے آرہ ادارہ اپنے ادار اختیار میں رہے ہم نے یہ جو جہد کی آج تک جو جمہوریت کو بلیو کرتا ہے جو عوام کے ووٹ کے اوپر یقین کرتا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں اب عمران خان کا بلگو ٹھیک شکیل عوان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو احتجاج کی سب کو اجازت ہے لیکن احتجاج میں ایک مارچ میں بڑی بڑی قومی شہرائیں جند کرنے میں بہت فرق ہے آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگی متاثر نہ بھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ لوگ یہاں پہ نہیں پہنچے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جہاں جہاں سے وہ لانگ مارچ گزر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو یقین ہے تکالیف ہوں گی سو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پورامن لانگ مارچ ہے یا پورامن احتجاج ہے میں سوئے ایک تو گزارش کروں کہ جواب آپ نے اپنے پورام کے انٹرو میں جو موضوع جانس شروع کیا میں سمجھتا ہوں کہ چار سال بعد گھٹن کے محول کے بعد جو آپ نے آج خبر بریک کی وہ ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے جو میاں شیباشی پریمیسر پاکستان اور کولیشن پارٹرنز جو ہیں انہوں نے جو ایک پیکج دیا یہ کیسان کی حد تک پیکج نہیں ہے اس کے اثرات جائیں بائیس کروڑ عوام پر پڑھیں گے اور میں یہ اس بات کا ثبوت ہے میں اس کی طرف آتا ہوں لانگ مار کی طرف ایک طرف پاکستان مسلمن لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اب دیکھیں ایک طرف وہ جواب امران خان اس کے ٹولے کی انتشار پسند دانا سیاست بھرپور انتشار پر مبنی سیاست کا جواب اپنی کرکردگی سے دے رہے ہیں چاہتے ہو تو آج ہمارے پاس حکومت ہے سخت جواب بھی دیا سکتا تھا لیکن بتانا یہ ہے آج قوم کے لیے پی ٹی وی پر سوالیہ نشان جا رہا ہے قوم کے لیے پی ٹی وی سے یہ آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف ایک ایسا شخص جو ساری دنیا گوا ہے کہ جب سے لاہور سے چلا ہے وہ چار زار چھ زار میکسیم بارہ زار کر لیں بارہ زار یا سنگلوں میں بھی کئی دفاع آگئے چونتے سو بھی آئے ہیں اس سے خطاب کرتے ہوئے اس کی الفاظ پر غور کریں اس کی اس کے آپ یہ دیکھیں کہ جو اداروں پر جو حملے ہیں ان پر غور کریں اور اس کے پاس ماں سوائے ملک کے ان اداروں کے جن کی دنیا تعریف کر دی اور دنیا کے ٹاپ کلاس ہماری جنسی ہیں گزارہ سنوی جائے پوری ایک گزارہ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پرامن لانگ پارچ پرامن لانگ مارچ تو اس دن نہیں پتا لیا تھا لوگوں کو جن دن گھنڈا پور کی وہ جو اس کی ٹیلی فونک کفتگو ہے وہ جب سامنے آئی تو وہ چاہتے کیا ہے دیکھیں پبلک تو اب ان کے ساتھ رہی نہیں اور عوام جام مسلمی قنون سے پی اس پارٹی سے این پی سے مولانا فضل مان صاحب پی جی آہ پارٹی سے ان جماعتہ سے پیار کرتی ہے اس اس سے بڑھ کر ابھی جو ابھی جو ان کے اتجاج یا جو بھی آپ نام دیں اس کی جو اس کی جو حیثیت ہے آہ اس وقت جو ان کی ان کی سٹیٹ ہے آپ سمجھتے ہیں اب پورامن ہے دیکھیں پورامن خالی یہ نہیں نا کہ آپ اسلے کے زور دکھائیں کوئی توڑ پھوڑ کریں لیکن کسی کا رستہ روگ دینا کیا یہ بھی پورامن جزوں میں رہا ہے دو گزارے سننے ایک تو یہ کہ آپ اپنی صرف حکومت میں دوبارہ آنے کی خواہش پر پورے پنجاب کا جیٹی روڑ آپ نے بلاک کر دیا اور لوگوں نے آسپٹل سے لے کر سکول کالجل سے لے کر آپ جائیں سکول جو کھلے بھی ہونا ان بچوں کے اندر ایک خوف کی فضائے والدائیں جان چھوٹیاں دے دی گئی ہیں جان چھوٹیاں نہیں بھی دی نا وہاں بھی گھر لوگوں کو یقین ہے کہ کسی وقت بگل بجے گا اور ہمیں جا کے بچے لے رہے ہیں خدا رہا خاص ہے جیسے سلاح آپ کی صورت ہو جیسے صحیح 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 تو میں گزارش کروں کہ ایک طرح آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں ملک میں سب سے پوپولر لیڈیرشپ کی صورت میں 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 ہوں اور عوام مجھ سے سپورٹ دائے لگا عوام پیار بھی کرتی ہے اس کا یہ صحیح کوئی عوام کس سے پیار کرے تو اس عوام کو جینا دوبر کر دو اور کون سے عوام پیار کرتی ہے یہ بار بار ایک شخص خود ہی عمران خان کی صورت میں الیکشن لڑکے اور وہ ثابت کرے اس کے بعد کلنڈیر تک کوئی نہیں اور کسی پہ اعتوار اس شخص کو کوئی نہیں اور اعتماد اس کو کسی پہ نہیں ٹھیک ٹھیک اور میں سمجھ دوں کہ آج قوم کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے اور انشاءاللہ اس چار طریقے بعد آپ دیکھیں گا پنجاب حکومت کی معاونت سے وہ آ رہے ہیں اور یقیناً ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے ان کا ایک بڑا اندازہ ہے یا ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ کے پی سے بہت لوگ آئیں گے ہمارے وہ انتظار کر رہے ہیں کے پی کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے جیسے خان صاحب پہنچیں گے ماں سے لوگ چل پڑیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے علی امین گندہ پور کی بات ہوئی آپ کا تعلق کے علاقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں سے کوئی رسپونس مل رہے ہیں لوگوں کا اے نہیں دیکھیں جی سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب کیا ان دنوں میں جو پورا ابھی بھی ہمارا تقریباً کوئی پچیس چھبیس پرسنٹ زمین جو ہے وہ پانی کی نیچے ہے سیلاب کے زد میں ہے ابھی بھی ہمارے کم از کم دو کروڑ سے زیادہ لوگ خیمبستیوں میں ہے سیلاب زدگان سب سے پہلا سوال تو یہ کہ کیا ایسے ٹائم پہ یہ پارنٹ پنڈنگ سابق ہو جیریازم کا لانگ مارچ کرنا لازمی تا نمبر ایک دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ اس لانگ مارچ سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلد الیکشن ہو تو یہ تو بار بار آپ نے کوشش کیا ہم نے بھی کوشش کیا لیکن ہم بھی ناکام ہوئی آپ بھی ناکام ہوئی طریقہ وہی ہے جو آئین میں لکھا ہے کہ ہم نے آپ پہ آدمی اعتماد کیا اور اقتدار سے سڑکوں پھیلایا جو میرا سوال میں اپنی پورا کروڑا ٹائم دے دی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس لانگ مارچ سے الیکشن ہو جائے گا تو یہ تو طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس پنجاب کا حکومت ہے خیبر پخت الخواہ کا حکومت ہے وہ حکومتیں توڑ دے پھر الیکشن کے لئے خود بخود محول بن جائے گا اگر آپ اس لانگ مارچ سے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آرمی چیپ کا جو لگنا ہے وہ آپ کے مرضی سے لگ جائے گا کہ آپ نے پند رسول آزار لوگوں کو اسلام آباد لے آئے تو چونکہ آپ امران صاحب کو یہ اختیارات دے دے کہ وہ جو چاہے آرمی چیپ لگائے یہ بھی ہونے والا نہیں ہے تو پہلے تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ لانگ مارچ ہے کس لیے اب اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے پاس دو راستے تھے ایک راستے میں یہ مکمل طور پر ناکام ہوا پہلا راستہ یہ تھا جس طرح ان کے توقعات تھے اور جس طرح کا یہ کہتے تھے کہ بیس پچیس لاکھ لوگ جو ہیں میں لے کے اسلام آبادہ ہوں گا تو اگر واقعی بیس پچیس لاکھ لوگ ان کے ساتھ نکل جاتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کامیاب لانگ مارچ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے حکومت پریشر میں آ سکتی تھی پریشر میں آ سکتی تھی یا نہیں آ سکتی تھی لیکن یہ اپنے لانگ مارچ کو کامیاب کر سکتا تھا لیکن لانگ مارچ کے حالات تو آپ دیکھ رہے لاہور میں اگر یہ پچیس لاکھ لوگ اسلام آباد لا سکتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم لاہور میں تین چار لاکھ لوگ تو ہوتے تین چار نہیں تو ایک لاکھ ہوتے ایک لاکھ نہیں تو پچاس ہزار ہوتے لیکن جب سے یہ نکلا ہے آٹھ سات ہزار سے زیادہ لوگ اس مارچ میں ہم نے نہیں دیکھے اب دوسرا راستہ جو عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی پورا من لاگ مارچ نہیں کیا ہے جیسے مولانا صاحب نہیں کیا جیسے ہم نے کراچی سے نکلے ادھر تک آئے ایک گملہ نہیں ٹھوٹا ان کا ٹریک ریکارڈ کے آئے یہ پہلے بھی آئے تھے تو یہ پہ ٹی وی نیوز جس کرسی پہ آپ ہے اس کو بھی توڑا تھا یہ کیمرہ یہ ان کو بھی توڑا تھا سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی حملہ کیا تھا دوسری بار آیا ڈی چو پہ انہوں نے درختوں کو جلایا انہوں نے میٹرو کو جلایا ابھی بھی ان کے جو بیانات آ رہی ہیں شیخ رشید صاحب کہہ رہے کہ ٹیڑی انگلی سے گی نکالیں گے اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلیں وڑا صاحب کا پریس کامپرنس دنیا کے سامنے ہے اس کے بعد علی امین گنڈاپور کا ویڈیو آ گیا آج کے آج کامران بنگش نے کہہ دیا کہ ہم لیسنس اصلح آپ نے ساتھ لے کے جائیں گی تو یہ لانگ مارچ نے یہ پہلے میں مجھے ایک بات مضبوب بھی ہوتے اختلاف ہے کہ یہ لانگ مارچ ہے اتنا شارٹ مارچ میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں یہ یہ دو بجی شروع ہو جاتا ہے تین بجی اور چار ساڑے چار بجی ختم ہو جاتا ہے خان صاحب اپنی ورکروں کو چھوڑ کے اور گاڑی میں بیٹھ کے لاہور چالا جاتا ہے تو اپنے کے پیکے کا مجھ سے سوال کیا تھا جب آپ کو اتنا ایک سکر اپنے کے پیکے کا مجھ سے پوچھا تھا کے پیکے میں یہ پچیس مئی کو جو آ رہا تھا کے پیکے کے ہر ڈسٹک میں انہوں نے جلسہ کیا تھا ہر منسٹر کو ہر جو ان سے ہو سکتا تھا زور لگایا تھا پانچ ہزار سے زیادہ کے لوگ نہیں لیکن جب آپ کو اتنا یقین ہے میں واپس آتا ہوں کہ یہ اتنا ہی خطرناک اور خون ریزی ہوگی اس میں اتنا بہت ہی بلڈ شیڈ بلڈ بات ہوگا جیسے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ روکتے کیوں نہیں پھر کیوں گیتے ہیں ملاو کریں گے ہم رکیں گے ابھی تو یہ پنجا آئے کر لیں سوال یہ بھی ہے مجھے آپ پر امن مارچ کی دیفینیشن بتا دے کیا لوگوں کا رستہ روکنا رائٹ آف اے روکنا بلکل نہیں احتجاج میں آتا یا نہیں آتا احتجاج کا حق کس نہیں دیا ہے آئین نہیں دیا ہے تو آئین نے اسے آنگ بند کر کی تو نہیں دیا ہے اس میں یہ بھی دیا ہے آئین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن آپ کو کن کن چیزوں کا حق حاصل ہے آپ کو کن کن چیزوں کا حق حاصل نہیں ہے امران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا حق اس کو حاصل نہیں اور آخر میں میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ بھائی آپ لنگ مارچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پنجاب میں تو آپ کا حکومت ہے یہ آپ کا پانچ وے ایک چوتہ دن ہے کہ آپ پنجاب کے ادھر گم رہی ہیں اگر آپ نے لنگ مارچ کرنا ہے تو آ جائے نا ادھر آ جائے اب دو وجہ سے پنجاب میں شروع کر کے اور پنجاب میں ختم ہی کر رہی ہے میں آتا ہوں ملک صاحب آپ کی جانب ڈاکٹ صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ ابھی مارچ مارچ کی بات ہو رہی ہے تو کسانوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے اتجاج کیا یہاں پہ اور ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے پھر وہ اتجاج کا ایک اندیہ دے رہے تھے تو آپ کے خیال میں اس پیکج کے بعد ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ حکومت باقی کچھ کام کر رہی ہے بالکل اس میں دیکھیں جو اس بات اس وقت جو پیا گیا ہے ابھی جو سوئنگ سے لے کے ہارویسٹنگ تک اب جو پرائس ہے گندم کی فصل آ رہی ہے نا اس کی تین ہزار پی جو پہلے کبھی بھی یہ پر فارٹی کے جی ایمت فارٹی نہیں گندم کی جو پرائس دی ہے جو ابھی ہارویسٹ آئے گی جو کسان کو جو فائدہ ہوگا وہ تین ہزار پی پر فارٹی کے جی اس کی پرائس دی ہے ٹھیک تو ایک تو یہ ہے اس طرح کبھی بھی نہیں ہے یہ تقریباً پانچ سو ارب اس کا فائدہ ہوگا پانچ سو پچاس ارب کے پاس فائدہ ہوگا جو اوورال کسانوں کو اور پھر جو پچیس پچیس سو کی یہ کم کھات کی بوری ایک بوری اس کا بھی کسان کو فائدہ ہوگا ٹھیک پھر آگے یہ جو پیکج ہے یہ یہاں پہ سٹاپ نہیں ہو جاتا جو سولر کے حوالے سے وہ ہم بات کرتے ہیں اور پھر جو جو یوت کے حوالے سے جو پیکج دیا گیا ہے پہلے جی جو پہلے جو پہلے سال میں چھے ارب کے قریب ہے اور پھر پینتیس ارب جو سات سال تک وہ چلے گا اس میں یہی ہے کہ سارے جتنے بھی جو یونگ جنریشن ہے اس کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو انڈیجنائز ہوں یہاں پہ ساری چیزیں بنے اور ٹکنالوجی ہماری یہاں لوکل ہو تو یہاں پہ لوکل جب ٹکنالوجی ہوگی ہو ساری چیزیں ہوگی تو پھر اور زیادہ جو کسان اتجاج کر رہے تھے وہ مطمئن ہو جائیں گے اس پیکج کے بعد انشاءاللہ وہ اب بھی اور آگے آنے والے بھی جو ایک مختصر سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں یہ کہ یہ جو کچھ کسان سوچتے ہیں کہ ہم یہ جو نارمل فصلے لگا رہے ہیں ان کے بجائے بڑی ترغیب دی جاتی ایسی فصلے لگائیں کہ جن سے جو منافع زیادہ ہو جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس پر بھی آپ کی کام کر رہے ہیں دیکھیں جو ہماری جو پی آر سی کی جو اوورال پریزنس ہے اکراس دا کنٹی ہے ہم جو رکمنٹ کر دی جیسے بلوچستان میں ہمارا آدھا رہا ہے گلگت بلوچستان میں آدھا رہا ہے تو ابھی جو چیری جس طرح آپ وہ دیکھ رہے ہیں ہم ہمارا وہاں پہ جو آدھا رہا ہے اس میں جو چلغوزے کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں نئی ورائیٹیز جو ہے ان کو اکھروٹ ہے بادام ہے چیری ہے ابھی جو سٹرابیری مطلب ایک اگزامپل آپ کو سٹرابیری کے میں دیتا ہوں کہ سٹرابیری جو ہے یہ پی آر سی نے انٹرڈیوز کی ابھی کورڈ مارکیٹ میں ملتی ہوتی تھی وہ چھوٹے پیکٹ میں تو اب وہ پورے پاکستان میں وہ سٹرابیری وہ ملتی ابھی جو ریسنٹلی ہم نے زیتون کا جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے یہ تو ٹویل میں اس میں بھی کسان کو تو اس جو نئے نئی چیزیں ہیں اس کی طرف ہی کسان کریں وہ آپ اس پہ کام کریں بالکل ٹھیک کوئی سر کوئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں ہمیں گزارش کر رہا ہے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ روکتے کیوں نہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری قوم کو پتا کہ روکنے کے لیے ہمارے باس حکیم رانہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن اگر ہم نے روک لیتے تو عمران خان صاحب کو جو آج حال دنیا دیکھ رہی ہے ان میں یاد کی کہ سن لیں ایک جملہ ان میں یاد کی کہ عمران خان یہ سوال کرے گا کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا پھر اسے یاد آئے گا کہ پنڈی کے ایک شیطان نے اس کے جلسے میں کہا تھا شیطان نے کہ اب تو میں بھی تنگ آگیا ہوں تمہاری روز روز کی یہ ڈیٹے دے دے کہ آپ لانگ مارچ کرتے نہیں ہے کرو آج آلت یہ ہے کہ چھے دار سے کراس ہی نہیں ہو رہا فائنلی جی زائد خان صاحب اب یہ کے پی حکومت نے جیسے پہلے سرپرستی کی اور پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے پچھلی بار کے پی حکومت کے جو مسلح گارڈز تھے یا پرسنیل تھے سیکیورٹی اداروں کے وہ بھی وہاں پہ آگئے تھے لانگ مارچ میں اس زفہ بھی اس چیز کا خطرہ ہے امکان ہے وفاقی حکومت آپ کے خیال میں کیا فوری اقدامات کرنے چاہیے کہ آپس صوبے کی اور وفاق کی فورسز جو ہیں کہیں آپس میں آمنے سامنے نہ آجائیں زائد خان صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی لیکن ہماری جو پوزیشن گورنمنٹ اس کی بھی کمزوری ہے میں کمزوری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے صوبے آج تک گورنمنٹ نہیں نامینٹ ہوا آج تک گورنمنٹ نے وہ حل پر اٹھایا تو یہ کمزوریہ تو ہمارے بھی ہے ہمیں اپنے کمزوریوں دور کرنا ہوگا تاکہ یہ ان چیزوں کا مقابلہ کرسکے میرے صوبی کا جو تعلق ہے وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو وہاں حکومت نام کے کوئی چیز ہی نہیں ہے عمران خان یہاں سے حکم کرتا ہے وہ جو بزدار تو بزدار سے تو ہمارا محمد خان تو اور بھی پیچھے گیا ہوا ہے حاصل میں وہاں پہ آپ کو پتے کہ آج کل صورتحال ہے یعنی سوات میں دیر میں باجوور میں سب میں لوگ نکلے اپنے پروٹیکشن کیلئے وہ کہتے کہ جی حکومت پہ ہمیں بروسہ نہیں ہے حکومت ہمیں وہ تحفظ نہیں دیا سکتے ہیں عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں درشتگردوں کے خلاف لیکن ہمارے جو وزیراعلا ہے وہ اگر ایزر پائیمینسٹر میٹنگ بلاتی ہے اس کے سیکیورٹی کمیٹی کی تو وہ بائی کارٹ کرتے ہیں یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے عزائد خان صاحب وقت کی کمی ہے تھوڑی لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اس کے تناظر میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی وفاقی حکومت کو ہر صورت میں اس کو روکنا ہوگا کیونکہ یہ بلڈش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسے پھر اور خرابیاں پیدا ہوگی جو بہت مشکل ہے اس وقت ہم مارے مشہد تو پہلے بیٹھ چکا ہے دنیا ہمیں جس نظروں سے دیکھ رہے اس کے لیے تو ہمیں ہماری جو پیڑل گورنمنٹ ہے وہ کیا جو کر سکتی ہے کیونکہ جو نمائندے بیٹی میں وہاں پر چپ سکٹی بیٹا ہوا ہے یا آئی جی بیٹے وہ تو پیڑل کا نمائندہ ہے یہاں سے بات کر سکتی ہے جی بلگو صحیح بلگو سے پوائنٹ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں دو درخواست کرتا ہوں ایک کاشکار کے ایسی ایسی ایک اگر ہم نے یہ جو سوسائیٹیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہمارے کاش کے زمینوں پہ سوسائیٹیا بن رہے اور ہم اجازت دے رہے ہیں اگر ہم نے ایک یہ سلسلہ بن نہیں کیا اور دوسرا ہمارا ریسرچ کا کہ ہم ریسرچ کرے پیڑ پیداوار کو بڑھائے تو خدا نخواستہ آئندہ کیلئے اگر ہم کسانوں کو جتنا بھی پیکیج دے ہم اپنا جو پوٹ سیکیورٹی وہ کچھ سے پورا نہیں کر سکے ملک صاحب جب یہ پنڈی تشریف لائیں گے خان صاحب تو پنڈی سے کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے آپ تو علاقے کے ہیں تو آپ کو زیادہ علم ہوگا دیکھیں جس پہ بحمد اللہ آج میری بڑا چینل ریکارڈ پہ رکھی گا بات کہ پنڈی میں جتنی بڑی مایوسی عمران خان کو ہوگی نا پنڈی والے بڑے بہشہور لوگ ہیں اور پنڈی میں اجازت دیا ہے بڑ تو کافی لی ہے شیخ رسید صاحب نے بھی بہت حاصل کر رہا تھا جس شیخ رسید پہ وہ دیپینڈ کرتا ہے سازن کی اس شیخ رسید نے آج سے ایک سالوں کے اس نے جنادہ تک پڑھنے چھوڑ دیا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جنادہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہ حال کیا ہوا ہے انشاءاللہ جب پنڈی گھسے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پنڈی میں شکیل عوان صاحب آپ کا خونزادہ چٹان صاحب ڈاکٹر غلام علی صاحب آپ کا بھی شکریہ زائد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گھنے سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی